ہمیں کبھی کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا میں مردوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جتنا ہم اپنی بیویوں کو سب سے زیادہ خوبصورت ہونا پسند کریں گے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ظاہری شکلیں کہ وہ ظاہری شکلیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جو صرف جسمانی اور ظاہری دل میں اس سے پہلے میں نے شیخ عبدالفتہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ شالی کے دس سال بعد اب آپ کو رکھتا ہے کہ آپ شالی شدہ ہے کیا تم نے اسے یہ کہتے سنا اس نے اسے اسے مختلف کہا جو میں اسے کہوں تھا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی شادی میں ایک مرحلہ آتا ہے جب آپ اپنے شریک حیات کی قربانی کی تریف کرنے لگتے ہیں اگر آپ اللہ سے درتے ہیں اگر آپ کے اندر تقویٰ اور ایمان ہے اگر آپ کا دل ہے تو آپ اس کی تریف کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات میں آپ کے لیے اور اس شادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور آپ محبت کی ایک نئی سطح پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت آپ کیسی نظر آتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کے قربانی ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں تم نے کیا کیا ہے آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے اپنا خاندان چھوڑ دیا آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا آپ نے کبھی کبھی اپنا موقع چھوڑ دیا آپ نے ایک دوسرے برے آزم کا سفر کیا کیا میں بتاو شریک حیات اب کی تریف نہیں کر سکتا وہ شخص کون ہے جو سب سے زیادہ حددار ہے یا وہ لوگ جو آپ کی معافی کے سب سے زیادہ مستحق ہے آپ کے خیال میں وہ کون ہے آپ کے خیال میں وہ کون ہے آپ کے خاندان کے افراد اور وہ لوگ جو آپ کے قریب ترین ہیں وہ وہ ہیں جو سب سے پہلے آپ کی معافی کے مستحق ہیں آپ کو آزمانی کے لیے انہیں آپ کے قریب رکھا گیا تھا بس اللہ نے انہیں آپ کے رشتہ داروں کے طور پر منتخب کیا آج آپ کے شوہر نے ایک غلطی کی شادی ختم ہو گئی باقی سب کچھ بھول جا آپ کی گاڑی میں ایک چھوٹا سا ڈینٹ ہے گاڑی چلی گئی یہ رائٹ آپ نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو تم کرتے ہو آپ اسے میکینک کو بھیجتے ہیں آپ گاڑی کی مرمت کراتے ہیں آپ اسے واپس لاتے ہیں آپ کی بیوی میں ایک غلطی کی ہے کیا ہوا؟ طلاق؟ وجہ کیا تھی؟ آہ میرے پیچھے ہزاروں دوسری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے وہ شاید آپ کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس لمحے روپیا گرتا ہے وہ بھی گر جاتی ہے ممکن اللہ ہمیں معاف کرے آپ کو اپنے تعلقات پر کام کرنے کی ضرورت ہے کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دیں آج کا شادی شدہ لوگوں کو مشورہ ہے کہ جب میاں بیوی کوئی غلطی کرے تو اسے چھوڑ دو چلے جاؤ طلاق طلاق کے لیے کیس کیا ہوا؟ وہ کچھ معمولی کچھ بڑا جھگڑا تو کیا؟ جواب ہے نہیں لہذا اگر آپ جوابی کا رواہی اور جواب دینے سے پہلے ہی اللہ سے معافی مانگیں گے تو آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پائیں گے اگر وہ پستاوے کا ایک زرہ دکھاتے ہیں تو آپ کو اپنا ہاتھ رحم کا ہاتھ بڑھانا ہوگا ہاں اگر کوئی پستاوہ نہیں ہے تو آپ اس سے مختلف طریقے سے نمٹنا چاہیں گے لیکن اگر پستاوے کا ایک زرہ کی ہو تو ہم میں سے کون غلطی نہیں کرتا موسیقا موسیقا